مزاق بنا کے رکھ دیا ہے چند سرکاری افسران جو کہ باوردی ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کو آکے چلاتے ہیں اور قوانین کو پاس کروانے کے لیے ان کے سوائی اپنے طور پر تو کوئی لیجسٹیشن تک پاس نہیں کر سکتا اور آج ہمیں یہ فورس کر رہے ہیں ہمارے ضمیر کے خلاف کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز پر اور اوور سیز پاکستان تو اس نے کہا یہ تو ٹوٹل ایکویجن ہی چینج ہو جائے گی اگر یہ اس میں رانا قاسم نون تھے اس میں سردار ریاض مزاری تھے یہ دو اسحاب تھے جو مجھے وہاں پر شیخ اپنا شیخ فیاض الدین بھی موجود تھے جن کی موجودگی مجھے ملے تو میں وہ بات لے کر پرائیمنٹ صاحب کے پاس چلا گیا تب وہ شیخ شیخ نواب شیر وسیر بھی تھے تو میں نے جا کے شہباز صاحب تب اپوزیشن لیڈر تھے میں نے کہا سر میں تو آج اسلامباد آیا ہوں کوئی ایک آفٹر لانگ ٹائم اور میں نے جو سنٹیمنٹ پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی کا دیکھا ہے تو یہ میرے خیال میں سروائیو نہیں کرتے فار مور دن کپل آف ڈیز اگر آپ تھوڑی حمد کریں اور ان کو اس کی الیکٹرونک ووٹنگ مشین میں ان کو ناکام کریں آل رائٹ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسا وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے بات کریں ہم ان کے پاس گئے تو مجھے انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا بھائی ہم بلکل اس الیکٹرونک ووٹنگ مشین پہ اور آور سیز کے پاکستانیز کے ووٹ کے اس کنیکشن میں جو کہ عمران کہہ رہے ہیں ملک کے مجوزہ قانون کے تحت تو ان کے پاس حق ہے وہ اپنے ووٹ کو پوسٹل بیلٹ یا پاکستان میں آ کر استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ان کے ووٹنگ کے لیے پولنگ سٹیشنز جو کہ امپاسیبل ہے ان کے پاس اس کا کوئی ڈیزائن نہیں ہے یہ ایکویجن چینج کرنا چاہتے ہیں وہ ایریاز جہاں سے ایکسپیٹس ایک بڑی تعداد میں ملک سے باہر بیٹھے ہیں لوکل ووٹنگ جو لوگ اپنا وہ ووٹ کا اختیار استعمال کریں گے تو یہ ٹوٹل اس کی ایکویجن کو چینج تو وی وانٹ ٹو سی دیٹ کہ اس کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا میں نے جب پرائیم نیسٹر کو ساری ڈیٹیل بتائی انہیں کہا آپ رابطہ کریں ہم نے رابطہ کیا تو بارہ افراد کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ان قومی اسمبلی کے افراد کے ساتھ یہ میں ہون ریکارڈ کہہ رہا ہوں بارہ افراد بارہ کے بارہ نے یک زبان یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے ہمیں عمران سے کوئی انٹرسٹ نہیں اس نے تو ملک کا بڑا غرق کر دیئے محشت کا دیوالیا کر دیئے سطح غربت سے ملک کو بالکل اتار کے نیچے پھینک دیئے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے معایدوں کی اوپر یہ چیٹ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کس کا اکانومی کی اوپر کیا افیکٹ آئے گا ہم لوگ عوامی نمائندے ہیں ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں بے روزگاری انتہا کی ہے اس وقت ملک کے اندر ایک 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 حیجان کی کیفیت ہے اور یہ سوائے اپنی پاپولیریٹی کے سرج کے کسی اور چیز میں انٹرسٹ نہیں رکھتا ہمیں صرف ایک فکر ہے کہ اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ آپ کے ساتھ جائیں گے تو ہمیں کسی ادارے کی طرف سے سپیسیفکلی میننگ بھائے کہ آئی ایس ای کے اس وقت کے جو سربراہ ہیں وہ نہ ہمیں کہی روک دیں میں نے کہے تو بڑی سمپل بات ہے میں ان کے پاس جاؤں گا میں جا کے بات کروں گا میں ان سے کہوں گا کہ سر انہف is انہف چار سال تک آپ نے ان کو چاہے مورل سپورٹ ہی دی آپ نے ان کو چلوایا یہ علائز ان کے علائز نہیں تھے عمران کی گورنمنٹ کی فورمیشن اگر ایمکی ایم ساتھ کھڑی تھی تو ایمکی ایم کس وجود کے ساتھ ساتھ کھڑی تھی انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا اور جب ایمکی ایم نے فیصلہ کر لیا بحثیت پولٹیکل پارٹی کہ وہ آپ سے پیچھے ہٹیں گے تو آپ کہتے ہیں یہ سازش ہے آپ کے ساتھ باپ والے ساتھ بلوچستان پارٹی والے آپ کے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے آپ کی حکومت گرے گی جب وہ آپ کی حمایت چھوڑیں گے آپ کے پاس تو اپنی جماعت کے مطلوبہ نمبر ہی نہیں ہے آپ کے پاس سنگل میجورٹی نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے پاس جب تک متحدہ قومی موومنٹ بلوچستان عوامی پارٹی بی این پی بینگل یہ لوگ آپ کے ساتھ نہ ہوں اور وہ چودہ ووٹس ان کے آپ کے ساتھ نہ ہوں تو آپ کی حکومت قائم نہیں رہتی تو یہ ایکویجن پی ڈی ایم نے سمجھی پی ڈی ایم نے ان جماعتوں کے ساتھ رابطہ کیا ٹیپ آ گیا کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ خود ان کی جماعت کو چھوڑنا چاہتے ایک طرف تو یہ اپنی کوشش کر رہے تھے جو لوگوں کو لیور کر کے وہ بھی آپ نے آڈیو لیکس میں سنا کہ کس طرح کی گفتگو تھی اور اسٹیبلشمنٹ نے واضح طور پہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے اس کی میں آپ کو شہادت دے سکتا ہوں اس نے ان کو غداری کا تانہ کب دیا جب اس نے کہا کہ میری مدد کریں ان پولیٹیکل پارٹیز ان نے کہا ہمارا کیا لینا دینا ان پولیٹیکل پارٹیز پہ آپ کی حکومت بن رہی تھی as long as you were the government we supported you to the best جو ہمیں ہمارا آئینی کردار ہونا چاہیے تھا ہم نے ادا کیا آج اگر آپ یہ کہیں کس کو حکومت کیوں گرنے سے روکنے کے لیے ہماری حمایت کریں یا ہمارے ایم این ایس کو آپ جا کر روکیں تو we are not doing that ٹھیک ہے یہ صاحب باہر نکلائے پہلے انہوں نے وہ سائفر کا خط کا بہانہ ایک تحریر کیا وہ قاسم سوری کے ہاتھ میں دیا قاسم سوری نے اس کو ایک رولنگ بنا کے دیا اس رولنگ کی صورت میں اسمبلی کو ڈیزولف کر دیا سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا گیا اب یہاں سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے سپریم کورٹ میں مقدمہ گیا میں آپ کا حافظہ صرف آپ کو یاد کرا رہا ہوں میں کوئی بات ایسی نہیں جو کہ فیکٹ سے باہر ہو ازمٹیو ہو یا میرا سیاسی بیانی آؤ لو میں صرف حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو وہ جب جا کر سپریم کورٹ میں مقدمہ گیا تو فیصلہ تو یہ ہونا تھا نا کہ کیا ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ آئی نہیں ہے یا غیر آئی نہیں ہے اگر ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ غیر آئی نہیں ہے تو اس کے اوپر بیسٹ صدر مملکت کا فیصلہ بالکل غیر آئی نہیں ہوگا اور اسیمبلی بحال ہوگی اسیمبلی بحال ہوگی اس کو غیر آئی نہیں ڈیکلیئر کیا گیا یونینمس فیصلہ تھا ایک جج کا بیچ میں ڈیسنٹ تھا لیکن پانچوں نے اسیمبلی کی بحالی کو کہا کہ یہ اسیمبلی غلط توڑی گئی ہے اور یہ سائفر بے بنیاد ہے جب یہ دو سند جاری ہو جاتے ایک وہ جو ان کی میٹنگ کے احوال باہر آتے ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ اور پھر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جس میں پاکستان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے کے سربراہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات جس میں سازش کے ایلیمنٹ ہو نہیں موجود پھر ڈی ڈی آئی ایس پی آر آ کے سٹیٹمنٹ دے رہے کہ کوئی ایسی سازش پاکستان کی سالمیت کے خلاف یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کنٹینٹ کے ساتھ جو کہ آپ نے قاسم سوری کو دیا سیکیورٹی کمیٹی اس پورے کنٹینٹ کے ساتھ جو ڈی ٹیلز ان کے ساتھ ہیں وہ ایک بات کہہ رہی ہیں لیکن یہ آدمی یہ اپنے آپ کو ایک بلکل ہر چیز سے بالاتر سمجھ کے ایک جھوٹ پر مبنی بیانیاں لے کر ان دو واقعات کے بعد بھی اس کے اندر اس حد تک اپنی اس بات کے اوپر ڈھٹائی پر یہ قائم رہا کہ یہ پبلکلی سائفر 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 کرتا رہا آج کہا ہے سائفر where is it آج کہاں ہے absolutely not آج کہاں ہے عمر بالمعروف اب اس کے پاس صرف ایک چیز رہ گئی ہے کہ تب کے سپاہ سلار جلن باجوا کو یہ پنچنگ بیگ بنائے ان کے خلاف یہ پوزیشن لے اس نے غداری کے فتوے بانٹے اور کل پھر دوبارہ آکے بیٹھ گیا کل آکے کہتا ہے کہ یہ غدار ہے کس بنیاد پر غدار ہے کہ انہوں نے این ارو دیئے yes sir mind it جلن باجوا نے این ارو دیئے ایک ہی این ارو اور وہ این ارو تب دیا جب آپ کے بنی گالا کے گھر کے کیس میں انہوں نے آپ کو disqualify ہونے سے بچایا اور کولیٹرل وکٹم کے طور پہ جہنگیر خان ترین کو disqualify ہونا پڑا اگر عمران خان صاحب کوئی شک ہے تو حضور قبلہ میرے پاس شواہد ہیں جب آپ پیروں میں بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے میرے پاس شواہد ہیں ہم جلن باجوا کو تب بھی کہتے تھے کہ is a bull in china shop کیا کر رہے ہیں یہ اور politics دو متضاد باتیں یہ پاکستان کے لیے یہ شخص زہر قاتل ہوگا پاکستان کی سیاست کے لیے پاکستان کی ریاست کے لیے پاکستان کے اس پورے نظام کے لیے پاکستان کے معاشی ڈھانچے کے لیے کیونکہ we know that کہ یہ بالکل ہم نے کوئی بات اپنے طور پر یہ نہیں ہمیں ایک عوامی انداز میں ایک چیز کا احساس تھا ٹھیک ہے آپ نے یہ فورن فنڈنگز کے اربو روپے کے فراڈ کے ساتھ ایک سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک اپنا کلٹ کریئٹ کر کے ایک پاکستان کی پولٹیکل لینڈسکیپ کو ڈومینٹ کرنے کی کوشش کی ہے right but that could be seen یہ آگے ہم دیکھیں گے کیسے ہوتا ہے تو اگر این آر او کی بنیاد پر کوئی غداری ہے اگر این آر او کسی غداری کی بنیاد بن سکتا ہے تو اس کی بنیادی پہلے سوال وہ جواب دیں کہ وہ این آر او جو جنرل باجوہ نے ایکشلی دیا آپ کی ڈسکوالیفکیشن تب سب کو پتا تھا آپ کے پاس جو سوال لوگوں سے پوچھتے رہے کہ میہ نواز شریف صاحب کے ایون فیلڈز کے اپارٹمنٹس تو ہم نے بڑا بارہا میں نے بی سیو ٹاک شوز پر بی سیو پریس کانفرنسز میں بی سیو ججس کے ساتھ جورسٹ کے ساتھ میں نے ان سے ایک ہی سوال بار بار پوچھا کہ سر مجھے دنیا کی کوئی ریٹروسپیکٹیوٹی کی جورسڈکشن بتائیں کہ جب ایک قانون موجود نہ ہو کہ آپ نے یہ چیز ڈیکلیئر کرنی ہے اور بعد میں آپ کوئی دس پندرہ سال کے بعد وہ قانون مرتب کر لیں کہ آپ نے اپنے ایسٹس ڈیکلیئر کرنے ہیں تو جو اس سے پہلے کے جو اس قانون کے بننے سے پہلے کے نون ڈیکلاریشنز ہیں وہ کس طرح سے جرم ٹھہریں گے تو آپ کی جو جو بنی گالا کی پرچیز تھی جمائمہ کمپنی کے ساتھ تو وہ تو آپ کی ڈیکلاریٹری ریجیم کے اندر تھی کہ آپ کو بیوی کا گفت ملا تھا تو کیسے ملا تھا اور کیسے وہ فیصلہ آپ کے حق میں آیا قانون کے مطابق تو ساری دنیا کو پتا تھا کیا ہونا ہے تو پھر اگر این آر او تھا تو ایک ہی جنرل باجوہ نے این آر او دیا یہ کیسے این آر او ہے جو آپ الیج کر رہے ہیں شباز شریف ایک سو پچاس سے زیادہ پیشیاں بھکتے یہ جنرل باجوہ کے این آر او ہے ان کا بیٹا چار سال ملک بدر رہے کس جرم کی سزا میں کہ اس نے اپنا کاروبار کیوں کیا کیا یہ این آر او تھا مریم نواز شریف باپ کے سامنے جیل میں بند کر دی جائیں یہ این آر او ہے میر نواز شریف اپنی علیل احلیہ کو بستر مرک پر چھوڑ کے پاکستان واپس آ جائیں کہ میں اپنے اوپر لگے الزامات کو فیز کروں گا اور دو سو سے زیادہ تاریخیں جا کر عدالتوں میں بھکتے ہیں بے بنیاد مقدمات کی جھوٹ کی اگر ان کو ریلیف ملے اور جھوٹے مقدمات کے خاتمے کا وقت ہو تو یہ این آر او ہے این آر او وہ تھسر آپ نے این آر او آپ این آر او کی شاید کیا تشریح چاہتے ہیں آپ این آر او کی کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ ڈیٹی لانڈرنگ یہ تو ایک بالکل تماشہ ہے آپ کا سمجھ سے بالاتر ہے اگر کسی کو ایک فیصلہ ملتے تو آپ کے ہواری وکلا جس میں بڑے سینئر مجھے تو اعتداز ایسنٹ صاحب پر بڑا دکھ ہوا وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ جنرل باجوہ نے دکھا ہے میں کہتا ہوں کہ حضور یہ وہ فیصلے ہیں جن کا عدالتوں میں چلے جانا اس جیڈیشل سسٹم کے موں پر تماشہ تھا we know that سو سو سال کی بنی جورسڈکشنز کو تبدیل کیا گیا تھا آپ کے لیے اگر یہ چیزیں ہیں کہ کوئی شخص غداری کر رہا ہے صرف اس بنیاد پہ اور یہ اس کو غدار نکلئر کر دیں صرف اس بنیاد پہ کہ آج کسی کوئی نہ رہا نہیں نہیں پوری جماعت نے بحثیت جماعت فیس کی ہے کیا گناہ تھا رانہ سنا اللہ کا کہ اس نے پبلکلی آپ سے ڈیسنٹ کیا تھا ہیروین ڈال دی اس کی اوپر کیا گناہ تھا سعاد رفیق کا کہ وہ پبلکلی آپ کے خلاف الیکشن لڑتا تھا اس کو جیل میں ڈال دو کیا گناہ تھا ایسے نقبال صاحب کا کہ انہوں نے بچوں کے لیے ایک سپورٹ سٹیڈیم اور ایک 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 ڈیولپمنٹ ورک کر آیا جو بعد میں کوٹ کے اندر ان کے اوپر بریت آئی تو کون ان کے چھے چھے مہینے دو دو سالوں کے ان کے حساب دے گا وہ تو کسی کمپنی کے ڈائریکٹر بھی نہیں تھے دو سال سے زیادہ آپ نے ان کو جیل میں رکھا پوری جماعت کو تکلیف میں رکھا پوری ریاستی وسائل کو استعمال کیا کہ اس کو توڑنے کے لیے اس جماعت کو سرکمونٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر پولیٹیکل انجنرنگ وہ جعوید اقبال چیرمن نیب جو تھے ان کا جعوید چودری کے ساتھ جو انٹرویو تھا وہ کیا کسی کو بھول گیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ مسلم لیگ اور ان لوگوں کو پکڑنے ہے جلوں میں ڈالنے ہے اس پارٹی کو توڑنے ہے عمران کو اقتدار میں لانے ہے اور آج آپ باہر نکل کے وہی جو آپ کو محسن آپ کے آپ جن کو گردانتے تھے پچیس سے زیادہ اوکیزن پر آپ ان کو کہتے تھے کہ یہ اس طرح کے آج آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار ہیں اور کس لیے غدار ہیں کہ وہ مسلم لیگ کو این آر او دے رہے ہیں فیکٹس کے کتنی خلاف بات ہو سکتی ہے میں آر وی سٹل آن لائف بلکل رائٹلی ملک صاحب نے بھی کہا خواجہ عاصف صاحب والا شاہد خاکان عباسی صاحب والا پیپلز پارٹی کی پوری جماعت وہ فریال تالپور صاحبہ والا زرداری صاحب والا اس میں کس جگہ پر آپ نے کوئی کوئی قصر چھوڑی کسی کو توڑنے کے لیے تو میرا یہ صرف آپ کے ساتھ آج ایک بات میں آن ریکارڈ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جنرل باجوہ نے کوئی این آر او دیا ہے وہ ایک ہی این آر او ہے اور وہ این آر او امران خان کو ملا ہے اور اس کے اندر کروڑوں روپے کا حساب ہے وہ جائداد ہے جس کو لینے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں تھا وہ پیسہ کیسے ہے آج تک کوئی حساب نہیں ہے وہ صادق اور امین کیسے بنا وہ صداقت اور امانت ایک این آر او کو حصہ تھی جو جنرل باجوہ کی طرف سے ان کو ملی حصہ زیادہ کوئی اور این آر او کسی کو ملا نہیں ہے دوسری میں امپورٹنٹ بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے فیصلہ کیے اسیملیاں توڑنے کا آپ دیکھیں نا کیسا کیسا زوف ہے اس پوری بات میں کتنا زوف ہے ایک شخص اقتدار کی حوص میں اتنا لالچی ہے کہ یہ اس کی ذات ملکی پارلیمنٹ سے پہلے میں نے آپ کو فوج کے ساتھ اس کا کردار عدلیہ کو دی جانے والی گالیاں جب اسیملی بھالی کیس کا فیصلہ آیا اس آدمی نے ان ججز کی جو اس بینچ پر بیٹھے تھے نہ ان کے فیملی میمبرز کو چھوڑا اس کے کوئی مورلز جو تھے وہ ہم نے دیکھے اس کی سوشل میڈیا ٹرول ٹیم نے جس قسم کا حیجان برپا کیا اس ادارے کی تقریم کو ہوا میں اڑا کر پھنگ دیا کئی ججز سے میں نے خود سنے ہیں کہ یہ کیا ملک کے اندر سیاست کس طرف چل گئی کہ ججز اگر فیصلہ دیں تو وہ ان کی توپوں کے نشانے پر ہیں اور وہ جس کو چاہے جیسا چاہیں جتنا بے دریغ اس کا استعمال کرنا چاہیں because it is a limitless a checklist position کہ آپ جو مرضی اس کے اوپر حرزہ سرائی کرتے رہے ہیں کہنے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے مانتے ہیں اب پھر رہی سے ہی قصر اس آدمی کی انا کے آگے پارلیمنٹ بھی بہت ایک trivial چیز ہے بڑی چھوٹی چیز ہے یعنی اگر یہ اقتدار میں نہیں ہوگا تو قومی اسمبلی کا حصہ نہیں ہوگا اگر آپ کا کوئی نظریاتی اصولی موقف تھا کہ آپ نے پارلیمنٹ سے باہر نکلنا تھا تو کیوں رکھا آپ نے کے پی اگر آپ کا یہ نظریاتی اصولی موقف تھا آپ سسٹم کی کسی زیادتی کے خلاف تھے آپ یہ سمجھتے تھے کہ واقعی یہاں پر بیرونی سازشیں ہوتی ہیں واقعی یہاں پر ایسے سائفرز آتے ہیں واقعی آپ کا عمر بل معروف کا منطرہ درست تھا آپ واقعی سمجھتے تھے کہ یہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں تو یہ ساری باتیں اگر درست تھی آپ کو حقیقی ازادی کی تلاش تھی ایک ایسی حقیقی ازادی کی تلاش کہ جس حقیقت کے سائے تلے پنپ کے بچپن میں چلنا سیکھا بڑے ہوئے اور اس کے بعد جا کر کھڑے ہوئے اور آج کہتے ہیں کہ حقیقی ازادی چاہیے وہاں سے وڈا سٹرینج کیسا ایک عجیب عجیب و غریب تضاد ہے آپ نے پارلیمنٹ سے نکلے صبحی اسیمبلیوں کو قائم رکھا آپ نے آپ نے کیونکہ وہاں پر حکومت کیفی میں آپ کی موجود تھی تو وہ ہیلیکوپٹرز اور یہ کل جو آپ نے ہیلیکوپٹر کا قانون پاس کی ہے وہ بھی اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی پنجاب اسیمبلی اس لیے کہ جب تک میرے پاس وہاں پر حکومت موجود ہے تو یہ ٹوٹل ایک ایک فساد اور ایک فراڈ کی آپ کی کیفیت ہے اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا تینکیو ویری مجی بیٹے پیچھے آجیں اینی کویسٹنز افی ایف ٹو اب بیٹا ایدھر آجا نا پیچھے آجا اس طرف آجے ایدھر آجا بیٹا بل ساپ آپ کی طرف دائیے گا کہ تینکیو ویری ایدھر آجا نا پیچھے آجا کہ ایک طرف محمد کا شلطہ چل رہا ہے طرح صاحب یا صادق صاحب ایدھر آجا پاکستان سے مل رہے ہیں وہ محمد کا ایک طرف محمد کا شلطہ کا شلطہ کا ہے بھولت دوانی کے طرف جا رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ برامتہ اجائے کے طرف جا رہا ہے آپ بھی آپ بھی اس طرح کی کارتنز شلطہ شروع کر رہے ہیں جب اس طرف اپنا دونے شہروں میں تو اس طرح سے بتائیے کہ کیا سٹیٹس چاپ رہا ہے آپ کا سٹیٹس کیا رہا ہے جی تکریم تینکیو ویری مچ دیکھیں ہمارا جو ہمارے جو کنونشنز ہیں ہم باہر نکل رہے ہیں پبلک کے پاس ہم تو صرف حقائق بیان کرنے نکل رہے ہیں یہ ہمارا سیاسی حق ہے آپ کے سامنے ڈیلی میل کی اپولوجی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق کی فتح ہے وہ ڈیویڈ روز والے کیس میں اس کی بلکل بے بنیاد شہزاد اکبر کے ساتھ مل کر ایک کنسیوڈ پلوٹ تھا جھوٹ پر مبنی تھا اس پلوٹ میں انہوں نے صرف پاکستان کے پولیٹیکل لوگوں پر یعنی شہباز صاحب پر الزام نہیں لگایا انہوں نے پاکستان کے وہ ریلیشنز یونائیٹڈ کینگڈم کے ساتھ جس میں ڈیفیڈ پاکستان کی ایجوکیشن کے لیے بے تہاشا اس کی خدمات ہیں سر مائیکل باربر کی سربرائی میں ان کے اوپر یہ الیگیشن تھی کہ اگر ڈیفیڈ کے کوئی فنڈز آئے تو وہ پرسنل گین کیلئے چلے گئے ڈیفیڈ نے دین اینڈ دیر ریبٹل دیا اس کا کوئی جواب نہیں تھا ڈیلی میل نے وہ ڈیویڈ روز صاحب کی جو سٹوری تھی اس کو چھاپ دیا کچھ عرصہ اس پر سٹینڈ کیا جب حقائق پر آیا اور کوٹ آف لاؤ میں انگلینڈ کے اندر اس کو ہم ڈیفامیشن میں لے کر گئے وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ٹوٹس کے لاؤز بڑے سخت ہیں اور اس صورت میں جب ان کو لگا کہ ان کو سزائے ہوں گی ان کی سٹوری جھوٹی ہے تو انہوں نے شہباز شریف صاحب سے معافی مانگی اسی طرح سے نیشنل کرائیم ایجنسی میں جو پوری انکوائری یہاں پر نیب نے کی جو پوری انکوائری یہاں پر ایف آئی اے نے کی سیملر سیٹ آف ایلیگیشنز کو نیشنل کرائیم ایجنسی میں بھیجا ہم یہ پبلک کے پاس پوری سٹوری لے کر جا رہے ہیں کہ وہ بھی ٹوٹل بے بنیاد تھی انسی اے نے کلین چٹ دی دنیا کی سب سے ریفائنڈ انویسٹیگیٹیو سب سے کریڈبل انویسٹیگیٹیو جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اس ایجنسی نے کلین چٹ دی کہ یہ منی لانڈرنگ کا بہودہ بلکل بے بنیاد بیسلس الزام ہے جو کہ شریف فیملی کی اوپر ہے اسی طرح رانہ سناؤلہ کی اوپر عدالت سے بریت آئی کہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے کوئی ایک شہادت تک نہیں ہے اسی طرح حسن اقبال صاحب کی اوپر کہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے اسی طرح خواجہ سعاد رفیق کے انڈورسمنٹ آئی کہ یہ کیسا نیپ کا کیس ہے جس میں کوئی بنتا نہیں اسی طرح خواجہ آصف صاحب کے بیل آرڈر کو آپ پڑھ کے دیکھیں تو ہم یہ پبلک کے پاس میسج لے کر جا رہے ہیں کہ یہ سارے مقدمے جھوٹے اور بے بنیاد تھے یہ حق کی فتح ہے اس میں وہ ہم نے کیونکہ سسٹم کے اندر ہم پر مقدمات تھے ٹرائلز فیس کیے عدالتوں میں گئے شہادتیں دی ان کے مقدمات کو بے بنیاد بتایا ان کے میڈیا ٹرائل کو فیس کیا آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے مجبور ہو کر کہہ دیا تھا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ تو غیر اسلامی بھی ہے کہ آپ ایک الزام لگاتے اس کے بعد میڈیا ٹرائل آپ شروع کر دیتے سو میننگ بائے سر کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں ہمارا پبلک کے پاس جانے کا تو یہ موٹیو ہے ان کا موٹیو ہے ایک فالس فساد کریئٹ کرنا تھا جہاں تک بات رہی کہ بات چیت کی تو صدر مملکت کے ساتھ اسحاق دار بھی ملے ہیں اپنا کل میں نے دیکھا ہے کہ عاظم نظیر تارڈ ہمارے لاؤ منسٹر ہیں اور غالباً آئیاز صادق صاحب یہ لوگ بھی ملے ہیں میرے پاس اس چیز کی ڈیٹیلز نہیں ہیں کہ وہاں پر کیا کانورسیشنز ہیں لیکن آبیسلی صدر مملکت کی حیثیت بڑی سانوی ہے جو کہے گا عمران خان اس کے پیچھے پھر ساروں کو پتہ ہی آپ کو کیا اس کی کنڈیشن ہے اس کی پارٹی میں کونسی ڈیموکریسی ہے دیکھیں ایک بات آپ اپنے پاس کلیر کر لیں انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ مجھے کوئی آپ سب جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کو مقامی طور پر جانتے ہیں میں اپنی یا ملک صاحب کی یا شیخ وسیم صاحب کی یا احمد صحید صاحب کی یا جسٹک قصور میں پی ایم ایل این کی بات کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم آج بھی کانفیڈنٹ ہیں اگر الیکشن صبح ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی ساری سیٹوں میں اپنی کم بیک دیکھتے ہیں انشاءاللہ لیکن یہاں سوال تھوڑا مختلف ہے آج اس ملک کی معیشت کو اس ملک کی سیاست کو اس تحکام کی ضرورت ہے ایک بڑے پولرائزڈ انوائرمنٹ میں جس میں آج ہم کھڑے ہیں اس میں کیا گرنٹی ہے which logic anybody has کہ ایک نئے فریش منڈیٹ کی طرف جاتے ہیں اور یہ تین سے چار مہینے میں ہم سٹیبلیٹی پروائیڈ نہیں کرتے اس کو مارچ اپریل میہ اور سیکنڈ جو ان کی میٹنگ ہے آئی ایم ایف کی جائزہ کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ بھی سر پہ کھڑی ہے ری پیمنٹ سر پہ کھڑی ہیں پولیٹیکل کیپٹل لوس کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے مہنگا بجلی کو کیا میرا پولیٹیکل کیپٹل لوس ہوگا میں نے مہنگا پیٹرل کو کیا میرا پولیٹیکل کیپٹل لوس ہوگا but i had to for the survival of this country جو غلطیاں اس شخص نے کی تھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ کیے معاہدوں پر اس نے شونیز بیک کی تھی جس کی بنیاد پر اس نے ان معاہدوں کو فلاؤٹ کیا تھا جس کی بنیاد پر اس نے ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو عرب کی سبسیڈیز مہنگا تیل باہر سے خرید کر یہاں پر لاکے پاکستان کی اکانومی کو سنکھ کرنے کی بدترین سازش کی تھی آپ سب لوگوں نے خود سنے محسن لگاری اور شوکر ترین کی وہ آڈیو آپ کے سامنے ہے کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں بھاڑ میں جائے ایم ایف کچھ بھی ہوتا رہے لیکن آپ اس کو اس محشت کو استحقام دینے کی بات کر رہے ہیں سو یہاں یہ جھگڑا نہیں ہے یہاں پرابلم یہ ہے کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے مکررہ وقت پر ہونے چاہیے کسی ایک شخص کی خواہش کتابے نہیں ہونے چاہیے وہ اپنے اپنے پولٹیکل ڈومننس کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا چاہے کہ میں انتخابات کو فورس کر رہا ہوں تو یہ ملک کے انتخابات اور سیاست کے لیے بھی مناسب نہیں ہاں یس ایک بات ضرور ہے آئیل ویٹ فور دا ڈی یہ کریں انتخاب کا اعلان توڑے کی پی اسمبلی کون روک رہے ہیں وہاں تو پرویزی لائی نہیں ہے توڑے آج دیکھتے ہیں ہم وی آر ویٹنگ فور اٹ وہ یار سہرائی بلوچ صاحب جھوٹ تھا آپ مانتے ہیں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہیں مجھے سچ کہیں آپ اگر مانتے ہیں مجھے کہیں میں آپ کے جواب دینے کو تیار ہوں اگر وہ جھوٹ بے بنیاد مقدمات تھے اور اگر انصاف ہو رہے اور ختم ہو رہے ہیں تو مجھے ایک ایک مقدمے کہ آپ مجھ سے بات کر لیں کیا نواز شریف کوئی سڑک پہ کھڑا کوئی ایسا آدمی تھا جس کے پاس جائداد نہیں ہو سکتی تھی عربوں پتی آدمی تھا یار اگر اس نے ایک فلیٹ دے لیا تھا تو کیامت تھی اپنے پیسے سے تھا اس کے یہ اس نے دھنڈورا جھوٹا پیٹا پوری باتی کر کے رکھتی تب وہ بیٹھے تھے وہاں پہ کبلہ موترم وہ جو بیٹے سے تنخواہ نہیں لی انڈیکلیڈ ویلتھ ہے ڈسکوالیفائیڈ فور لائف اور ایک ایسا آدمی جس کا فرور ثابت ہو رہے ہیں وہ اس کو مل بھی رہے ہیں نارو وہ ڈسکوالیفائیڈ نہیں ہو رہا تو جھوٹ سا ختم ہو رہا ہے ٹائم لی ہونا چاہیے یہ درست ہے جی میں مجھے یہ ایڈمٹ کرنا پڑتے ہیں کہ جو لینڈ مائنز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بچھا کر گئی ہے جو بہتری اس وقت میں اور دور میں جس وقت میں یہ نواز شریف کی حکومت تھی ملک کو درست سمت میں چلانے کی جی ڈی پی کی گروت کی ڈیٹ کی منجمنٹ کی بجلی کی جنریشن کی کارخانے کے چلنے سے ایکسپورٹ بیسٹ ایکسپورٹ بیسٹ کارخانوں کے اندر جو لارج سکیل منفیکچنگ تھی اس کی بہتری کی یہ پورا سائیکل اگر چلتا ہے تو یہ انفلیشن وغیرہ کم ہوتی ہیں چار سال کیا ہی کچھ نہیں اس کا انپیکٹ ہے یہ اس کا نتیجہ ہے یہ اس چار سال کی مس گورننس اور محشت کی تباہ حالی کا یہ آج نتیجہ ہے کہ اپنی بہترین کوشش کرنے کے باوجود ہم اس وقت مشکل میں ہیں لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یہ امید دلاتا ہوں کہ مسلم لیگ کی حکومت نے پہلے بھی بارہا بے شمار دفع ٹرن اراؤنڈ کی ہے آپ کو یاد ہوگا ایشن ٹائگر کے دور کا وقت آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف کا دوزار تیرہ سے اٹھارہ کے دور کا وقت جس میں بے پناہ ترقی ملکی محشت کی بہتری تو ابھی دیکھیں بھی چار چھ مہا کی آٹھ مہا کی حکومت ہے بڑے ترموائل سچویشن میں حکومت ہے بڑے والاٹائل رہے ہیں بائی الیکشنز آفٹر بائی الیکشنز ٹکٹوں کے غلط صحیح فیصلے کرائسز در کرائسز اینی ویز یہ ساری مشکلات تھیں برحال انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی صورتحال بہتر کر سکتی ہے تو مسلم لیگ اور ان کے علیہز انشاءاللہ بہتر کریں گے یہ آپ کی بات جو ہے بھٹا صاحب میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں میرے لیے بائی سے فخر ہوگا کہ میں یہ نواز شریف کی حکومت کے دوران کیے گئے اقدامات کی مکمل طور پر عملداری آج بھی ہم قائم کریں اس حکومت کی صلاحیت بلا شبہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر آج میں نے کوئی کانٹریکٹس کرنے ہیں فور پرویزن آف گیس تو مجھے آج سے چھ ماہ پہلے کرنے اگر مجھے اس ونٹر کے لیے گیس چاہیے تو میں نے الین جی کے معاہدے چاہے قطر سے کرنے ہیں یا کئی اور کرنے ہیں تو مجھے کچھ چھ ماہ پہلے کرنے آج پروائیڈ کرنے کے لیے یا خاص وقت سے پہلے کرنے اس پریویس گورنمنٹ کے جرائم میں یہ بھی شامل ہے آج اگر مجھے مشکل ہے تو میری منجمنٹ ہے کہ میں کسی طریقے سے اب میرے پاس دو آپشنز ہیں آج اگر ایک تو میں لوڈ کو شیڈ کر دوں ڈومیسٹک کے لیے تو ایک کوہرام برپا ہوگا اگر آج میں چورٹیج ہے پھر یوکرین رشیہ وار کی بنیاد پر چورٹیج ہے پرابلم ہے وہاں پر دوسرے ممالک کھڑے ہیں بلکل نیٹ کیش لے کر ہاتھوے جس مرضی ریٹ پر اٹھانا اٹھاتے ہیں ہم نے تو نیگوشیٹ کر کے ڈیفرڈ پییمنٹس پر بڑی مشکل حالات میں سے لے کر رہا تو دیر ایسا ڈیفیکلٹی یہ مجھے بھی پتہ ہے عوام الناس کو بھی پتہ ہے اور کارخانہ دار کو بھی پتہ ہے سو اس مشکل حالت میں ہم نے اس ملک کو سٹیئر کرنا ہے اور اپنی پوری صحیح کریں گے انشاءاللہ اس کے لئے دیکھیں بٹی صاحب میں فرنکلی سپیکنگ اگر تو وہ سپورٹ عمران کو دیتے رہتے اور عمران کی گورنمنٹ جس طرح چار سال انپریسیڈنٹڈ اس طرح کی سپورٹ کبھی اس ادارے کی طرف سے کسی ایک گورنمنٹ کو ملی نہیں اور کوئی شخص اس درجہ اتم تک نلائک ہو سکتا ہے جس تک عمران ہے کہ اتنی سپورٹ کے باوجود چیزوں کو منیج نہیں کر پائے بار کیف اب جلن باجوا پہ یہ الیج کرنا کہ ان کی ڈبل گیم تھی اس میں اگر تو وہ عمران کو سپورٹ کرے تو پھر تو ڈبل گیم نہیں ہے اور اگر وہ اپنے نیوٹرل رول پہ کھڑے ہوں تو پھر کیا وہ ڈبل گیم ہے یہ سوال ہے آپ کے آگے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا فرنکلی میں اس بات کا بڑی 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 شدت کے ساتھ اس کا اظہار کرتا ہوں کہ عمران کیو پر مقدمات بنتے ہیں عمران کیو پر مقدمہ بنتا ہے پنجاب اسیملی کے واقعات پر بشمول پرویز الائی بنتا ہے آئینی اس سبورجن آف دا کونسٹویشن پر مقدمات بنتے ہیں اس سائفر کے معاملے پر مقدمات بنتے ہیں پاکستان کے آئین کے ساتھ بارہا کھلوار کرنے پر بنتے ہیں قاسم سوری کے خلاف بنتا ہے اگزیمپلری سزائیں بنتی ہیں ان کے خلاف لیکن سیچویشن یہ ہے کہ میں اس پورے پولیٹیکل انوائرمنٹ کو کتنا پولرائیز اور کروں میں ان کے مقدمہ قائم کرتا ہوں آج اسی وقت تو تقسیم شدہ معاشرے میں بطور حکومت اس ملک کے اندر ایک جنیٹی اور یونیفکیشن بھی چاہتا ہوں آپ کے دوست نے بھی سوال کیا تقریم نے پوچھا کہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اچھی بات ہے میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں ہم سب پولیٹیکل ورکرز ہیں اگر بات چیت ہو تو اسے بہتر بات کوئی نہیں ہے لیکن بات چیت کس سے کریں سیاسی اناثر سے بات چیت ہوتی ہے عمران جیسے غیر سیاسی اناثر سے بات چیت کرنے میں ایک فریق کو بڑی مشکل ہوتی ہے ہم تو پھر بھی کوشش کر رہے ہیں نہیں دیکھیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ سیاسی کام ہے عدالتوں کا کام ہے پارلیمنٹ کا کام ہے میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آئینی کردار میں رہتے ہوئے سیاست سے دور رہے تو زیادہ مناسب نہیں دیکھیں میرا بیرا بڑا سیمپل ریزول ویس پہ اگر پیسٹھ فیصد اسیمبلیاں صرف اس بنیاد پر میں نے تو سوال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اگر وہ اسیمبلیاں آپ کی حکومت قائم رکھیں تو ان اسیمبلیوں کا وجود رہے اگر وہ آپ کی حکومت قائم نہ رکھیں تو ان اسیمبلیوں کا وجود ختم ہو جائے یہ کہاں کی کہاں کا انصاف ہے نہیں میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ بہت جلد ہوں گے اور دوسرا میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کشین نون کے سائم ہی پلتی ہے ایسے نہیں ہوتا امران خان کی سائفر والی جھوٹ پر مبنی کہانی فیل ہو چکی سائفر کہانی آیا ہونے کے بعد